تو دوستو یہ ہے وہ اسی اورین کا ڈیسی انورٹر جو کیلٹران سیریز ہے اور یہ آن تھا ہم نے اس کو آن کر دیا تھا اور یہ رہا اس کا موڈل نمبر اور دوستو اس کو ہم نے چلایا تھا تو تھوڑی دن میں یہ ہمیں ایرر دے گا تو دوستو جو اور آج ہم آپ کو ایررز بتانے والے اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اور آپ ان ایررز کو ایزلی سالف اور ٹریس کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئے گی جو یہ رہا F4 ایرر اور یہ ڈسپلی پہ آ چکا ہے اور اسی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے تو دوستو F4 ڈسپلی پر کیوں آتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے آؤڈور یونٹ میں جو پی سی بھی لگا ہوا ہے اس میں جو ڈسچارج کوئل سینسر ہے وہ خراب ہو جائے تو اس وجہ سے یہ F4 ایرر آپ کی ڈسپلی پر شو ہوگا اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اس کے ڈسچارج کوئل سینسر کو چینج کرنا ہوگا تو پھر آپ کا جو ڈسپلی پر یہ ایرر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا جو یونٹ ہے وہ ورکنگ پوزیشن پہ واپس آ جائے گا اور اگر ڈسچارج کوئل سینسر چینج کرنے کے باوجود بھی یہ ایرر آپ کی ڈسپلی پر ابھی بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آؤڈور کٹ ہے means outdoor PCB ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو اس کی جو outdoor PCB ہے اس کو repair کرنا ہوگا یا کروانا ہوگا اور یا تو اس کو پورا replace کرنا ہوگا تو دوستو next ہم بات کرنے والے ہیں E5 error کے بارے میں تو دوستو E5 error display پر کیوں آتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو E5 error کو technical زبان میں communication error کہتے ہیں اور سادہ زبان میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے indoor اور outdoor میں رابطہ ختم ہو جائے تو اس error کے ڈسپلی پر آنے کی تین سے چار وجہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو indoor سے outdoor میں جو wire connect ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی single wire خراب ہو جائے یا تو پوری wire خراب ہو جائے پہلی وجہ یہ ہو گئی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی electric pass نہیں ہو رہی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے pcb کا fuse جل گیا ہے تو پھر بھی یہ E5 error دکھائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا پورا pcb جل گیا ہے تو یہ پھر بھی یہ error دکھائے گا اب اس کا حل کیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اس کے دو تین چیزوں کو چیک کرنا ہوگا سب سے پہلی چیز ہے آپ کو اس کے wire کو چیک کرنا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے fuse کو چیک کرنا ہوگا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا پی سی بی جل گیا ہے تو آپ کو اس کو ریپیر کرانا ہوگا یا تو چینج کرنا ہوگا تو دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں ای ٹو ایرر کے بارے میں تو دوستو ای ٹو ایرر ڈسپلی پر اس لیے آتا ہے کہ جب آپ کا آؤٹڈور پی سی پی کا جو ایگزاؤس پائپ سینسر ہے وہ خراب ہو جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اس کو چینج کرنا ہوگا اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا یونٹ بلکل ورکنگ پوزیشن میں واپس آ جائے گا اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آؤٹڈور پی سی بی میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو یا تو اس کو ریپیر کرنا ہوگا اور یا تو اس کو چینج کرنا ہوگا